چھتیز گھڑ کے لیے ہے راج سرکار نے ویکسینیشن کے لیے نئی نیتی بنا لی ہے اور یہ نئی نیتی ہائی کورٹ کے نردیش کے بعد راج سرکار نے فوراں ہی بنائی ہے اب سرکار نے تیہ کیا ہے کہ ویکسینیشن کے لیے الگ الگ کاؤنٹر بنائے جائیں گے ان میں اے پی ایل کارڈ دھاریوں کے لیے الگ کاؤنٹر ہوگا اس کے علاوہ انتیودائی کارڈ دھاری غریب ریکھا کارڈ دھاری کا بھی ویکسینیشن ہوگا الگ کاؤنٹر پر یہ ویکسینیشن کیا جائے گا چھتیز گھڑ میں سرکار کے مطابق ڈیڑھ لاکھ ویکسین کے ڈوز اپلپد ہیں اسی کے چلتے اس طرح کی ویوستہ راج سرکار بنا رہے ہیں چلیے روک کریں گے رائے پور کی طرف بشے سمبت آتا مہان تیباری اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑ گئے ہیں مہان ہم نے دیکھا جس طرح سے معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچا ہائی کورٹ نے سختی برتی لیکن راج سرکار کے پاس مانو کوئی پلان پہلے سے تیار رکھا تھا فوراں ہی نئی نیتی کی بات سامنے آ رہی ہے کیا کچھ ویوستہ راج سرکار اس نئی نیتی کے ذریعے راج میں کرنے جا رہی ہے دیکھئے جو ہائی کورٹ کی گائیڈ لائن تھی اور ہائی کورٹ نے جو نردیش دیا تھا اسی لائن پر چھتیز گھڑ سرکار چل رہی ہے کیونکہ کوئی تھوس نیتی کے ساتھ کورٹ میں سرکار پیس نہیں ہو پائی تھی اس لئے کورٹ کا سجاؤ تھا کہ اگر وہ گریبوں کو الگ سے کوئی فائدہ دینا چاہتے ہیں تو وہ سمانیورگ کے لوگوں کو کی اندیکھی نہیں کر سکتے اسی لئے انہوں نے اس بات کے سجیسن دیئے تھے کہ اگر انتیو دے کارڈھاریوں کو کوئی موقع سرکار دینا چاہتی ہے گریبی ریکھا کے کارڈھاریوں کو موقع دینا چاہتی ہے تو وہ تینوں کو ایک ایک تیہائی یعنی ایک انپاد تین کے بھاگ میں بانڈ دیں یعنی تین پرسنٹ انتیو دے والے تین تین پرسنٹ گریبی ریکھا والے اور تین تین پرسنٹ جو انے اپیل کارڈھاری یعنی سمانے کارڈھاری ہیں ان کا ویکسینیشن ہو کل ملا کر منصہ یہ تھی کہ ایک سانس ابھی کے ویکسینیشن کے اویان کی شروعات ہو کسی کو پہلے کسی کو بعد میں ویکسینیشن نہ کیا جائے لیکن کیونکہ سرکار ایک لائن پہلے سے لے کے چل رہی تھی کہ وہ گریبوں کو پہلے موقع دینا چاہتی ہے ابھیان ایک سانس چلے گا اور جو ساری ویکسین لگانی کی پرکریہ ہے وہ ایک سانس ہی چلے گی لیکن کاؤنٹر الگ الگ ہوں گے تاکہ گریب لوگ جو ہیں انہیں فائدہ ہو یا ان کو کوئی آسویدہ کا سامنا نہ کرنا پڑے چھتیس گھڑ سرکار کا یہ ترک ہے اس پوری نیتی کے پیچھے کہ ایسے لوگ کیونکہ ریجسٹریشن ایپ کے مادہم سے نہیں کرا رہے ہیں یا لمبی لائن دیکھ کر وہ ویکسینیشن کرانے نہیں آئیں گے اس لیے اب جو نیا فیصلہ لیا گیا ہے جس کے تحت اب امید ہے کہ کل سے ویکسینیشن جب شروع ہوگا تو تین الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے پہلا کاؤنٹر انتیود ہے کارڈھاریوں کے لیے ہوگا جو کی گریبی ریکھا کے بھی نیچے آتے ہیں دوسرا کاؤنٹر گریبی ریکھا کے کارڈھاریوں کا ہوگا ان دونوں کو اپنے کارڈ دکھانے ہوگے اور اس کارڈ کے آدھار پر ان کا ویکسینیشن ہوگا تیسرا جو ہے وہ اے پیل کارڈھاریوں کا ویکسینیشن ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کی سماننے ورگ سے آتے ہیں انہیں کوئی کارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ کو اپنا کوئی بھی پہچان پتر دکھا کر اپنے آپ کو اے پیل اے پیل والا ورگ جو یا کاؤنٹر بنا ہوگا وہاں پر ویکسین جو ہے وہ کروا سکیں گے تو ببستہ میں کچھ بدلا ہوا ہے کوٹ کی گائیڈ لائن کو سرکار نے مان لیا ہے اور اب سب کو ویکسین لگ سکے گی لیکن سب سے بڑی چنوتی ہے کہ ویکسین کے پریاپت دوز جو ہے وہ چھتیس گڑ کو ملے کیونکہ دیر لاکھ دوز ہی آئے تھے جس میں سے ستائیس ہزار دوز لگ چکے ہیں اب جتنے دوز باقی ہیں انہیں تین کاؤنٹر میں باٹ کے لگایا جائے گا اور امید کی جانے چاہیے کہ اگلے تین دن میں پھر سے ڈوز آ جائے تو یہ ویکسینیشن کارکام ستت روپ سے چلتا رہے گا نہیں تو اگلی تاریخ کا انتظار کرنا پڑے گا چلیے بہت شکریہ تمام تفصیل سے جانکاری دینے کے لیے تو راج سرکار نے آئی کورٹ کے اس نردیش کو مانتے ہوئے جس میں تمام لوگوں کے ایک ساتھ ویکسینیشن کرنے کی بات آئی کورٹ نے کہی تھی نئی نیتی سامنے لے آئی ہے راج سرکار اب سبھی ورگوں کے لیے ایک ساتھ ویکسینیشن ہوگا لیکن سرکار دراصل جس نیتی پر کام کر رہی تھی وہ بھی ایک طرح سے جاری رہے گی صرف کاؤنٹر اب الگ الگ بنا دیے جائیں گے اے پیل کارڈھاریوں کے لیے الگ کاؤنٹر ہوگا جبکہ بی پیل کے لیے الگ اور انتیودہ کارڈھاریوں کے لیے الگ سے ڈیسک بنائی جائے گی اس کے علاوہ سامن شرنی میں بھی ویکسینیشن کھولا جا رہا ہے ان کو ایک الگ کاؤنٹر بنا کر یہ سوویدھا ابلفد کرائی جائے گی